اسلام علیکم ویورس کیا حال چاہتے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیر وافید کے ساتھ ہوں گے رمضان المبارک اور پہلا جمعہت المبارک اور اللہ کا اتنا بڑا انام ہمیں ملا ہے کہ ہمیں ایک اچھا سا موسم اور تھنڈی میتھی بارشیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے پورا لاہور جل تھل ہے اس ٹائم پورا اور بچوں کو سپرنگ بریک ہے تو وہ سائیکلنگ کر رہے ہیں تو ساتھ میں میں نے ایک موسم جو تھا اس کا حسین منظر میں نے اپنے کلپ میں لے لیا مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا بہت عرصے کے بعد جو بھارش دینا وہ دن کے ٹائم ہوئی ہے تو داؤڈ جو ہے وہ سائیکلنگ کر رہے ہیں اور ہم ان کو وچ کر رہے تھے میں نے کہا آپ سیف ساؤنڈ پر رہو کیونکہ آج کوئی بھی جو ہے نا وین اس ٹائم نہیں آرہی بچوں کو سکول سے چھوٹیاں ہو چکی ہیں اور بادل فل جو ہے نا کافی دیر تک بادل جتے وہ گرشتے رہے لیکن بارش پہلے نہیں ہوئی اور سب جمعہ کی تیاری میں بھی لگے ہوئے ہیں اور مجھتبہ داؤ جو ہیں وہ اپنے اپنے مطلب شاور لے لیا انہوں نے بس اب وہ تیاری میں ہے کہ کون اب پہلے جائے گا بچوں کو ذرا کمپیٹیشن ہوتا ہے نا کہ ہم پہلے چلے جائیں تو بس آج گھانی میں ہی جائیں گے وہ لوگ کیونکہ اگر بارش اسی سپیڈ سے ہوئی تو پھر وہ بارش میں تو نہیں بھیگتے ہوئے جائیں گے تو یہ میں باہر بار بار آ رہی تھی میں نے کہا ذرا آج تو ویڈیو ہو جائے موسم کی زیادہ بھاگی کاموں کی باد میں کرتے ہیں تو پروین اور نازیہ اس طرح میں اپنے کام کر رہی ہیں امی بھی ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں بس اب انشاءاللہ صورت القاف پڑھیں گے اور جو باقی اسکار ہیں وہ بھی کرنے ہیں تو یہ بارش کی ویڈیو اور بارش آپ دیکھنے کیسے زبردست ہو رہی ہے تو میں تو کافی خوش تھی اور میرا پہلے دل کیا میں بارش کا پانی اکٹھا کرنوں تھوڑے سے پیالے میں پھر میرا وہ ارادہ پاسمان ہو گیا بارش کافی تیز تھی اچھا ہی سپیڈ سے ہو رہی تھی اور بار بار کچن میں جو آنا جانا تھا کام کام ساتھ ساتھ ہو رہے تھے تو یہاں جا ہم دھئی پھلکیاں فروٹ جات بنا لیں گے اور پکوڑے پہلے ہم نے پکوڑے سکت کیے لیکن موسم کو دیکھ کے سب نے کہا نئی جی آج تو پکوڑے لازمی بننے چاہیے میں بروین سے یہی کہہ رہی تھی کہ تم پہلے نماز پڑھ لو اور ناجیہ تم دونوں نماز پڑھ لو تاکہ نماز میں قاوت نہیں ہوتی اور ان کا ارادہ تھا کہ وہ ساتھ ہی زہر کے پہلے تسبی نماز پڑھ لیں اور انہیں نے ایسے ہی کیا کہ پہلے انہیں تسبی نماز پڑھی ہی ہے تو یہ دیکھ رہے اور یہ کہ اب میں بھی ریڈی ہو چکی ہوں میں نے تارے مطلب صورت قاف اگرہ کی تلاوت کر لی ہے جن سن کی جو جو سکتے ہیں جو انشاءاللہ تھوڑی دن میں ہوتا جاتی ہیں تو امی جو تھی وہ پڑھ رہی نہیں تو میں نے امی کے پاس جا کر دیکھا تو وہ صورت قاف پڑھ رہی ہیں سب صورت القاف جمعہ والے دن تو بہت بابرکت عمل ہے اور اس کی حدیث پی ہے کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک آپ کے دل میں نور اترتا ہے تو حبل دنیا سے جو محبت ہے اس کو حتم کرنے کے لئے صورت قاف کی تلاوت جو ہے اس کا حکم ہے تو دعوت ماشاءاللہ الحمدللہ سائیکلنگ کر کے ناشتہ کر لی آج ان کا روزہ نہیں تھا کیونکہ وہ تھوڑے سے بیمار ہیں گلہ کافی حراب ہیں بہت شوق سے جمعہ کی تیاری کے لئے دعوت جاتے ہیں اور بس ابھی وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ مجتبہ ریڈی ہو جائے تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جاتا ہوں تو بس ان کا مٹھو بھی باہر ہے اور اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پو پو جو میں گاڑی پہ جائے ان کے سائیکل اچھا پہلے پہلے اس بات پہ بحث ہوتی رہی کہ ہم سائیکل پہ جانا چاہتے ہیں لیکن یہی کہا گیا کہ سائیکل پہ نہیں جانا گاڑی پہ جانا ہے تو اب وہ اس گاڑی جو ہے سائیڈ پہ کھڑی اور ڈرائیور سے کہہ دیا گیا کہ سائیکل کو اندر لیا نہیں میں نے بس یہاں سے ویڈیو جدی ان کو دیکھا اللہ حافظ خور یہ کہا کہ خطبے کا سارا جو ہے وہ میسج سن کے آنا اور دعا کر کے آنا تو ساتھ ہی ہم لوگوں نے میں نے بھی جمعہ کی نماز پڑھ لی تھی اور بس پھلکیاں وغیرہ اور پکوڑوں کا سمان جو بروین نے کٹنگ کر دیا تھا تو میں نے کہا بس اس کے ساتھ ملک اور مسالہ جو ہے اس کو ریڈی کر لیتے ہیں وہی بات کہ بس آپ کو پکوڑے سب کو چاہیئے تھے ہمیں سب یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں پکوڑے چاہیئے اور بس اب ہم جلدی سے ریڈی ہو کے یہ پکوڑے بنا لیتے ہیں تاکہ ہمارا کام جو ہے نا وہ ختم ہو جائے بس یہ کہ پکوڑے سپائسی ہونے چاہیئے کیونکہ کل تھوڑے سے پیکے تھے تو سب کیہ رہے تھے پیک کی ہیں اور آج کافی تیز پائس جو ہیں وہ میں نے ڈال دیئے تھے کہ بار بار مکس کرنے کی جو ٹینشن ہے نا وہ ختم ہو جائے اور پروین جو ہے وہ اب اپنے کام ختم کر چکی ہے کیچن الحمدللہ کلیر ہو چک ہے اور میں نے یہ نازیہ سے کہا تھا کہ اور اب ہم یہ میٹیریل جو ہے اس کو ریڈی کر کے رکھ لیں گے تو ٹھک ہے کافی اور یہ کہ ریگلر بیس پہ تو جیسے میٹیریل بنتا ہے بس وہ ریڈی کر لیا ہے اور دودھ جو ہے روح افزاج بنے گا آج کوئی شیک نہیں بن رہا بس اور زیادہ چھل رکھنا بھی نہیں ہے کیونکہ گلہ کافی حراب ہو چکے ہیں سب دعوت کا تو اس لئے اس کی وجہ سے پھر وہ بچہ ہے وہ کہتا ہے کہ باقی سب تو پی رہے ہیں مجھے کیوں نہیں دیا جا رہا تو اس وجہ سے ہم اس کو تھوڑا سا لائٹ ہی دیں گے ٹھنڈا اور پھر ساتھ ہی دعوت نے مجھے دکھایا پلانٹس کو دیکھنے کا اس کو بہت زیادہ شوق ہے مجھے یہی دکھا رہے ہیں سارے پلانٹس اور بس اب وہ ریڈی ہے تو بس اب وہ آتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم ان کے لئے افتاری ریڈی ہوگی اور یہ جی مٹھو باہر ہے بہت خوش تھا مٹھو آج کھانا نہیں کھا رہا اس کو فروٹ بھی دی ہے نٹس دیئے تھے وہ کسی چیز میں خوش نہیں ہو رہا اب مٹھو جو ہے وہ اندر میں اس کو لے آنگی اور بس میں تھوڑی دیر کے لیے زہر کی نماز پڑھ لیے سپارا میں نے پڑھ لیا تھا اور میرا یہی تھا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کر لوں موسم اس ایک دم پھر اثر کے ٹائم پہ بہت کالے بادل آئے اور یہ کہ دل خوش ہو گیا میں یہ اس ٹائم کچن کی ونڈو سے دیکھ رہی تھی مجھے لگا شاہدان دی ہے لیکن یہ تو بڑی حسین بارش ہو رہی تھی تو بس اب اب یہ جی کے پکوڑے فرائے ہو رہے ہیں اور ہم نے افتاری کی ٹیبل جو ہے وہ سیٹ کر لیا بس الحمدللہ اور سب ریڈی ہیں کہ جی بس دعا کر لی گئی ہے بچوں کو بتا دیا گیا کہ جلدی سے دعا کر لو اور یہ کہ پکوڑے فرائے ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہ پکوڑے فرائے ہوتے ہیں تو پھر ان کو سرف کر دینا ہے اور یہ کہ پلیٹر جو ہے وہ آج فل ہوگا موسم بہت اچھا ہے تو پکوڑے جو ہے سب زیادہ ویٹ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ نے پکوڑے کرنے آج دوسری چیزیں کوئی فرائے نہیں کی صرف جو ہے پکوڑے فرائے کریں گے اور یہ اس طریقے سے ہی ہو جائے گا سارا کام بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس سے ویٹ کر رہے ہیں کہ جی کب افتاری ہوتی ہے تو ہم کھائیں ہے اس طریقے سے ٹیبل سیٹ کر دی گئی ہے کہ بچے جو ہیں وہ آ جائیں دعا کے لئے انہیں کہہ دیا گیا تھا کہ اپنی اپنی فیورٹ دعا کر لو اور یقین اور دل کے ساتھ دعا کرو اور یہ دعا مانگو کہ اللہ ہماری دعاوں میں اثر رکھیں اور ہمیں غیر اہم سے ہم کی طرف کریں اور معاملات کو ہمارے حق میں کریں تو بچے بچوں کو آبی زمزم بھی دے دیا گیا مٹھو اس ٹائم آپ کے سامنے ہیں اس کو کھول دیا جاتا ہے کیونکہ وہ فیملی میمبر ہے تو اس کو میں کیج میں اس ٹائم بلکل نہیں رکھتی اس کو پتا چل جاتا ہے کہ آج کچھ ہو رہے گھر میں تو بس وہ اس طریقے سے اب ہمارا ویٹ کر رہے ہیں بس الحمدللہ افتاری کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ ہاں جی تو بس اب یہ لاسٹ ایکٹیوٹی آف دے دے یہی ہے کہ مریم کے ساتھ اس کی بک میں کلورنگ کر رہے ہیں جو کہ وہ کر چکے ہیں اچھا جی اب میں تھوڑا سا ان کو ذرا ان سے پوچھ لوں کہ جو کیا ہے اس کا پرپس کیا ہے ہاں جی مریم بیٹے آپ بتاؤ کہ اس میں کیا ہے اس پیج میں آپ کو سنت سے کیا پتا چلا ہے کہ سنت کیا ہوتی ہے جب ہم نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ایکٹ کرتے تھے اور ہمارے لئے ان کے ایکٹ جو تھے وہ سنت بن جاتی ہے آپ کو یہ بات سمجھ آئیے اور یہ بات میں نے مریم کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا دی ہے وہ سارے جو ہیں پیج پہ کلوینگ کریں گی اور ہمیں دکھا رہی ہیں اور ساست وہ شائع بھی فیل کر رہی ہیں میں نے کافی کہا تھا کہ آپ بات کرو بتاؤ مجھے لیکن وہ اس ٹائم ہو رہی ہیں شائع اور بچی تھک بھی چکی ہیں کہ بس اب جو ہے انہوں نے سہری کے لئے اٹھنا ہے بس اب ویڈیو کو یہی پہ ختم کرتے ہیں اور مریم جو ہے بس اب اس کو مقمل کر لیتی ہیں تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی ایکٹیویٹی جو ہوگی کل کے روزے کے دکھاتی ہوں اس دعا اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے روزوں کو سمجھنے کی اور اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق نے تقویٰ دیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں دوبارہ اگلے روزے میں اور بس اس ویڈیو کو یہی پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں زندگی رہی تو پھر ملیں گے اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اور یہ کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دیں ہماری اگلی ویڈیو کے لئے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کون کر دیں